اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب لائک پوچھنے ضرور کی میرا خراب حکمان وحیم آج ہم ایلی ڈی بلپ کو ٹھیک کرنے کا طریقہ آپ کو سکھانے جا رہے ہیں جس کے لئے آپ کو ضرورت ہوگی ایک خراب بلپ جو کہ آپ نے بلکل ٹھیک کرنا ہوگا کلی جو کہ ٹاکے وغیرہ لکھانے کے لئے کام ہوگی ایک ادد کھاویا ہولڈر کا یوز کریں گے تاکہ آپ اسے چیک کر سکیں اور ایک ہی تانیز ہوگی تاکہ ایلی ڈی بلپ جو خراب ہے ہمیں معلوم اس کے کون سا خراب اس کی شوار شکریر کے پتہ سکے اب میں آپ کو پہلے چیک کر با رہتا ہوں بلپ جو خراب ہے وہ ہمیں کٹھنے ہیں ایلیم لگا لیتے ہیں ایلیم لگا لیتے ہیں یہ پچھلی ویڈیو میں نے بنا کے دکھایا تھا یہ بنانا کیسے سکریز اب چیک کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہو کہ بلکل میں چاہ رہے ہیں اب اسے کھولتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں کھولتے ہیں ممومن یہ ہوتا ہے کہ نمی کی وجہ سے یا پھر اندر سورٹ شکریر کی وجہ سے یا پھر ویڈیج اگر ٹھیک نہ آ رہے ہیں چینوں کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتے ہیں اگر اس کے اندر کرنٹ بغیرہ ہو بھی صحیح تو یہ نکل جائے اس میں لگے جو بلپ ہوتے ہیں سریز میں لگے ہوتے ہیں جس کی بنائے اگر ایک بھی بلپ خراب ہو جائے تو یہ مکمل مکمل سورٹ شکریر باند ہو جاتا ہے تاکہ سریز میں ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو آپ نے اس تار کی مجھ سے چیک کر لینا ہے کہ اس میں کون سا بلپ خراب ہے ایک تو یہ حل ہو گیا اگر پتری کا بلپ کوئی خراب ہو یہ تو سیمپل ہو گیا جو کہ آپ کے بالکل پیسنے لگنے ہیں اور یہ صحیح ہو جانا ہے دوسرا اپشن ہوتا ہے کہ اس میں صحیح یہ سرکٹ خراب ہو جاتا ہے پھر آپ کو یہ پورا کا پورا بلپ چینج ہی کرنا کرتا ہے ٹھیک ہے یہ مارکٹ سے آپ کو پتری کی سورٹ میں مل جائے گا اور آپ وہاں سے تیس رویہ کا پرچیز کر کے سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں آپ سے دوبارہ لگا دیتا ہوں اور میں آپ سے چک کرواتا ہوں میں آپ سے دوبارہ ٹھیک ہے میں آپ کے دوارہ میں آپ نے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لئے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بلیک ہو رہا ہوگا نا پہلے سے سوشلی کر لینا اس طرح کر کے اپنے ہر ایک ایک چیک کرنا ہے کہ کون سا خراب ہے جو خراب ہوگا وہ جیسے اس پر پڑے گی وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے اگر اس کا ہوا پتر نیچے سرگڑ کر رولا ہم نے پورا چین پر نہ پھرے گا ہمارے پر کوئی چانس نہیں ہوگا دیکھ دیتے ہیں کون سا رہے ہیں یہ اگر کوئی خراب ہو جیسا کہ آپ نے بھی چٹکا مارا دیکھا ہو اس کا اسے ہم چینج کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس کو نشان لے اور آپ نے چیک اس کو کرنے کے لئے آپ نے چینج کرنا پڑا جو خراب تھا اور آپ بھوڑ سے دیکھو گے نا اس میں سے جو سڑا ہو رہا ہو ایک تو ہونگے ہونگے تو آپ نے پھر دونوں کو ریپلیس کرنا ہے ریپلیس کرنے کے لئے آپ کو اس کو اٹھا دینا ہے ایک تو یہ تھا دوسرا پھر آپ نے کاؤیا کو لگانا ہے سلکٹ میں اور آپ نے اس کو گرم ہونے دینا ہے تو کاؤیا کی اپنے بریک لیا ہے تاکہ وہ گرم ہو سکے اب ہم کاؤیا کے ساتھ اس کے ٹاکے لگاتے ہیں اس کے لئے آپ کو بادمت کے چیک کرنے چلو ٹھیک ہے یہ کاؤیا میں نے الحمدللہ خود ہی بنایا اور اس کے بعد یہ خراب نہیں ہوا اس کی بھی ہاں کوئی جنو بھی بناتے لے نہیں کاؤیا کے ساتھ ہم نے بے پل اچھے ٹھیک اس ٹھیک ہے تاکہ یہ جوڑ جو ہے نا بیسکلی یہ صحیح ہو سکے کاؤیا میرا کام نہیں کرے اس کا بھی میں آپ کو بعد میں ایک دفعہ حل بتاؤں گا لیکن بھی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں اور پھر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کونسی دوسری LED خراب ہے تو اس کاؤیا پر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم چیک کرتے ہیں ہمارا کونسی دوسری LED خراب ہے چیک کریں گے اگر یہی خراب تھا تو پھر نہیں ٹھیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے وہاں لگا دیا ہے دکھاؤ لیکن یہ پھر بھی ابھی تک نہیں چلا کیوں نہیں چلا اس کا کوئی ایک اور بلف ہے جو خراب ہے وہ چیک کرتے ہیں ہم کونسا بلف ہے جو اس کا خراب ہے تو آپ نے پھر وہی تاؤر لی نہیں نہیں اگر آپ کے پاس کچھ اور پڑا ہے چیک کر سکتے ہیں تو آپ اس کے میں سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں ایک ایک کر کے دوبارہ بلف سکتے ہیں میرے تو اس ہی پہ شک ہے کیونکہ ایک بلے گوڑے بڑے اگر نہیں ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں جب چل رہا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا یہ چل رہا ہے ماری خل میں اس کے تین یا چار اقرار ہے اگر آپ کا ایک بلے خراب ہو جیسے میرا ایک خراب تھا مطلب اس کے تین اور بلے خراب ہیں مطلب اس کے تین اور بلے خراب ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین اور چار یہ چار بلے خراب ہیں اب ہم تمام کو ریکلیس کرتے ہیں ون بائے ون دیکھتے ہیں کون سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے نا یہ بلے بلے خراب پیس کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے لگ رہے خراب ہو جائے دیکھیں گے کون سکتے ہیں دیکھیں گے دو بھی ہیں لیکن میں ایک کروں گا تاکہ زیادہ بڑا خراب نہ کریں کیونکہ زیادہ خراب ہو جائے جیسے ایک اس کو چلو کام بن سکتا ہے کیونکہ پیچھے در چیسے میں فارزمپل کہتا ہوں کہ پانچ ووٹ آ رہا ہے ڈی سی آ رہا ہوتا ہے نا پانچ ووٹ اور بلے فارزمپل یہاں اٹھارہ لگے ہوئے ہیں میں سے ایک کم ہو گیا تو باقی رہے ساترہ پانچ ووٹ آٹھارہ کے لئے ضروری تھا کم سترہ اس کی وجہ سے انرجی پیچھے زیادہ مل رہی ہے اور آگے کنزیم کم ہو رہی ہے تو وہ اور بلے خراب کر دے گی پھر آپ وہ ٹھیک کریں گے پھر اور خراب کر دے گی اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے تو میرے تو مشورہ کوئی ہوتا ہے کہ اگر دو سے تین خراب ہوں تو آپ اس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں اگر وہ چار سے پانچ خراب ہو جائیں تو آپ کو اس کے لئے آپ کو مارکن میں جا کر ایک ایڈی کی پتی ہوتی ہے وہ آپ کو لکھانے پڑے گی ٹھیک ہے میں صرف آپ کو صرف کیا کرنا ہوگا پلس اور مائنس میں ڈی سی اے سی کے تارے لگا کر اسے ٹھیک کر دیں میں اس کو دکھا کر رکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کعبیاں میرا اصل میں ہو رہا ہے اس کو اگر آپ نے ٹھیک بھی کرنا ہو فائدہ پر کس چیز پر رگڑ ہوگی آپ نے ٹھیک ہوگی میں اسے رگڑ میں نے چل اس کی ویسے دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا دندر نظر آ رہا ہے آپ کو فوکس فوکس کیا گا بار بار چھوٹ اب اس کا دوسرے بلف کام ٹاکہ لگانے جا رہے ہیں بار بار چھوٹ بار چھوٹ چھوٹ نگ خوش چھوٹ چھوٹ مکھ چھوٹ 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 اب اسے دوبارہ ہم چیک کریں گے اب اسے چیک کرتے ہیں دوبارہ ہم یہ دوبالہ سے ٹھیک ہوا ہے ہمیں پہلے چار ہر آپ گھنے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اب یہ برو ٹھیک ہو چکے ہیں میں لگا ہوں تو دو ہی خرانہ میں ہے ان بھونوں کی ویسے آگے وہ کرنٹ پاس نہیں ہو رہا اس لیے وہ چار کو شون کر رہا ہے اگر ایک سے وجہ تو ٹھیک تھا یہ بھلے برگو ٹھیک ہو چکے ہیں اس طرح آپ اپنے تمام گھر کے بھلے فیلے کی بھلے فری اف خاص ٹھیک کر دے رہے ہیں اگر آپ کے پاس کلی بھی پڑھئی ہے اگر آپ کے پاس کلی بھی پڑھئی ہے اگر دس بیس کی کلی نہیں ہے آپ کو ایک دو فٹ بن جائے گی اور کوئی بھی کچھ چیز کر کے یہ گیس کے چولے پر گھرم کرنا ہے اور پھر کیا فل گھرم کر کے تو کلی آپ نے یہاں پر رکھنی ہے ویسے آپ کو دکھا رہا ہوں کر کے پھر آپ نے گھرم جو روڈ ہوگا وہ آپ نے اس کو اٹیج کر دینا ہے تو یہ کلی کو پنگلا کر اس کے ساتھ چپکا دے گا ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ اپنے گھرم کا کوئی بھی سمانت ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ کا کاویاں موجود نہ ہو